الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قرآن و حدیث دونوں اللہ کے عطا کردہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے قرآن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا اور حدیث مبارکہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے کل ہم جان چکے تھے کہ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے قرآن اللہ کی کلام ہے اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے لیکن بعتبار وحی قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے بعض لوگ وحی کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں ایک وحی کو کہتے ہیں وحی مطلوب اور ایک وحی کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب مطلوب کا مطلب تلاوت کی جانے والی تو مطلوب میں وہ قرآن کریم کو لے کر آتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مطلوب میں وہ حدیث کو لے کر آتے ہیں کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یہ تقسیم اگرچہ ہمارے ہاں اہل علم ہی کرتے ہیں لیکن واللہ علم ہمیں اس تقسیم سے اتفاق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے مطلوب کا مطلب ہے تلاوت کی جانے والی تو قرآن کی بھی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے آپ نماز ہی لے لیں نماز میں صرف قیام ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے بقیہ اللہ مباعد بینی سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک جتنی دعائیں پڑی جاتی ہیں وہ ساری حدیث مبارکہ سے ہوتی ہیں لہذا وحی وہ مطلوب ہو یا غیر مطلوب یہ تقسیم درست نہیں اس میں قرآن اور احادیث دونوں ہی وحی میں شامل ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں اللہ کے عطا کردہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں حجیت حدیث پر کل ہم تفصیل سے بات کر چکے تھے لہذا آج براہ راست ہم اپنے سبق سے انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں دوسری حدیث مبارکہ ہے عن المقدام ابن معدی کریبا الکندی رضی اللہ عنہ اس کو تین تین بار دہرائیں عن المقدام ابن معدی کریبا الکندی رضی اللہ عنہ جی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ترجمہ وہی ہے مقدام بن معدی کریب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ مقدام بن معدی کریب کون ہے نیچے ان کی وضاحت ہے ابو کریمہ یا ابو یحیہ ان کی کنیت ہے نام مقدام ہے معدی کریب والد کا نام ہے اور الکندی ان کی نسبت ہے تو ابو کریمہ یہ ان کی کنیت ہے یا پھر بعض نے ابو یحیہ ذکر کی زیادہ تر اہل علم نے ابو کریمہ نقل کی ہے چونکہ ابو یحیہ بھی ہے اس لیے یا کے لفظ کے ساتھ ہم نے ابو یحیہ بھی لکھ دیا ملک شام میں مقیم رہے اکانوے برس کی عمر میں سنتالیس ہجری میں وفات پائی یہ مختصر تعرف ہے صحابی رسول کا کل ہم نے جو روایت پڑھی تھی انمال اعمال بن نیات اس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کا تعرف بھی آپ جانتے ہیں مزید یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرے خلیفہ اور عادل حکمران تھے چھے نبوت کو مشرف بے اسلام ہوئے مشرف بے اسلام ہوئے مطلب اسلام قبول کیا تمام غزوات میں شرکت کی عراق مصر شام فارس اور دیگر کئی ممالک فتح کیے آپ کو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لعلو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور جس کے نتیجے میں چوبیس ہجری کو آپ شہید ہوئے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن کیے گئے تو یہ سارا واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کس طرح مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام آپ کے پاس آیا تھا کہ مجھ سے کام زیادہ کرواتے ہیں عجرت کم ہے آپ نے کہا آپ کی عجرت تو معقول ہے لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ ٹھان لی کہ میں نے میر المؤمنین کو قتل کر دینا ہے باطلانہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا تھا تو شہادت سے قبل اپنے بیٹوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ امیر اپنا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگیے گا اس حجرہ عائشہ میں تدفین کے لیے تو امی جان نے کہا کہ وہ حجرہ میں نے اپنے لیے وہ جگہ میں نے اپنے کے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں یہاں امیر المؤمنین نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میری شہادت کے بعد دوبارہ سے امی جان سے پوچھنا کہ خطاب کا بیٹا عمر اجازت چاہتا ہے یہاں تدفین کی کیونکہ میرے موجودگی میں شاید وہ یہ سمجھیں کہ امیر المؤمنین کا یہ پیغام ہے تو میری شہادت کے بعد تو امیر المؤمنین ختم ہو جاؤں گا لہذا اس وقت وہ تسلی سے فیصلہ کر پائیں گی بہرحال اللہ تعالیٰ راضی ہو ہماری امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ پر جنہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش کو مدد نظر رکھا جی ہم آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرف تنبی ہوتا ہے متنبع کرنے کے لئے اگاہ ہو جاؤ انی بے شک میں اوٹی تو دیا گیا ہوں القرآن ومثلہو اور اس کی مثل معہو اس کے ساتھ اور قرآن کی مثل مثلہو اس کی یعنی قرآن کی مثل معہو اس کے ساتھ کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ مراد کیا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اگاہ رہو مجھے دو چیزیں دی گئی ہیں ایک قرآن دیا گیا اور دوسرے نمبر پر اس جیسی ہی حدیث مبارکہ دی گئی ہے تو معلوم ہوا قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا اور حدیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تو اس کو ابھی آپ یہ جو متن ہے یہاں ایک اور بات بھی میں ذکر کرتا چلوں ہم چونکہ آگے پڑھتے جائیں گے ہمارے پاس ایک تو ایام کم ہے اگر راویوں کے نام ساتھ یاد ہو جائیں تو بہت خوب اگر یہ نہ ہو سکیں تو صرف یہ جو متن ہے قوسین کے درمیان جو آپ کو متن نظر آ رہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو صرف یہ متن ہی آپ نے یاد کر لینا اس کو دو دو بار پڑھیں اس کو تین تین مرتب پڑھیں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ یاد ہوتا جائے اس کو دو دو تین تین بار پڑھیں پھر آگے خبردار بے شک میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں مطلب قرآن اور حدیث تو یہ حدیث مبارکہ آپ نے ابھی یاد کر لینی ہے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو حدیث مبارکہ دی گئی تو حدیث مبارکہ کی دو اقسام ہیں ایک ہے حدیث نبوی ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً یا تقریراً ثابت ہو یہ تعریف ہے حدیث نبوی کی سوال ہو سکتا ہے کہ حدیث نبوی کیا ہے تو ہمیں بتانا ہے ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا لیکن آپ نے اس سے نہ رکا ہو اس کو تقریر کہتے ہیں تو یہ حدیث نبوی کی تعریف ہے اسی طرح حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث قدسی جس قول کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف کریں کہ باری تعالی نے ایسے فرمایا بعض حدیث ایسی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کئی روایتیں ہیں میرے خیال میں ایک بار میں نے غالباً دوہزار پندرہ میں شاید حدیث قدسیہ پر ایک کتاب ہے عرب کسی مصری عالم دین کی اس کتاب کا میں نے اللہ تعالی نے توفیق دی تھی ترجمہ کیا تھا تو صحیح احادیث قدسیہ کے نام سے اس کا ترجمہ وہ کیا تھا تقریباً 164 احادیث کے قریب اب مجھے یاد پڑھ رہے اتنی احادیث ہیں جو حدیث قدسی ہے جی آگے مسئلہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے قرآن مجید چیلنج شدہ کلامِ الہی ہے جس کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیوں کے بے مثال انعام کا ذکر ہے جبکہ حدیث کی قراءت پر حدیث پڑھنے پر عجر و ثواب کی تعیین نہیں ہے بات کو دوبارہ سمجھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے جبکہ حدیث میں ایسا نہیں یہ بات غلط ہے حدیث مبارک کا پڑھنا بھی عبادت ہے البتہ فرق دقیق سا ہے بہت مختصر سا فرق آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنا من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسن والحسنت بھی عشری امثالیہ لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف حدیث مبارک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ لام الگ میم الگ کم از کم الف لام میم پڑھنے کی تیس نیکیاں مل گئیں واللہو یضاعف لیمیشہ لیکن حدیث مبارکہ پر ایک ایک حرف پڑھنے کا جو عجر ہے اس کا تذکرہ تو نہیں ہے لیکن مطلق طور پر حدیث مبارکہ کی قرآت کا بھی عجر ہے اس پر الگ سے احادیث موجود ہیں وہ معروف روایت جو نظر اللہ مرآن سمیع منا حدیثا والی جو روایت ہے اللہ تعالیٰ اس چہرے کو ترو تازہ رکھے جو ہم سے حدیث سنتا ہے فحفظہو اس کو یاد کرتا ہے جی اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے وغیرہ وغیرہ جبکہ ہاں تاہم قرآن و حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں دونوں پر عمل ضروری ہے کسی ایک کے انکار سے اسلام کے بنیادی ارکان منحدم ہو جاتے ہیں مطلب گر جاتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہم الحمدللہ یاد کر چکے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت آپ نے وصیت فرمائی جاتے ہوئے عن مالک رحمہ اللہ یہ امام مالک ہیں ابو عبداللہ مالک بن انس رحمہ اللہ ان کو امام داری الحجرہ کہا جاتا ہے تیرانوے حجری کو مدینہ نبویہ میں پیدا ہوئے اور ایک سو اناسی حجری میں وفاد پائی آپ کی مشہور تصنیف معطہ ہے جی تو معطہ میں ہی تین نمبر پر یہ روایت ہے عن مالک مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے انہو کہ بے شک انہیں بلغہ انہیں یہ بات پہنچی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی امام مالک رحمہ اللہ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہنچی ہے کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بلاغات ان کو بولتے ہیں اسطلاح میں ان کا حکم بھی الگ سے لکھا ہوا ہے بلاغات کا حکم ایسی روایات جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جائیں وہ سند کے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں بات بیر خیال میں ہم اس کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام مالک کی ملاقات تو نہیں ہوئی امام مالک صحابی تو نہیں ہے نا تو امام مالک رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بیان کر سکتے ہیں اس لیے بظاہر ایسی روایت سند کے منقطع یعنی منقطع کا مطلب ٹوٹا ہوا ہونا منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے نا جیسے زنجیر آپ نے دیکھی ہے زنجیر بنتی ہے اس طرح آپ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے صحابی تو ہو سکتے ہیں لیکن تابیر ڈیریکٹ کیسے بیان کر سکتے ہیں یا تبا تابیر ڈیریکٹ نبی علیہ وسلم سے بیان کیسے کر سکتے ہیں اس لیے تاہم امام مالک رحمہ اللہ کی بلاغات والی روایت صحیح ہیں اس لیے کہ ان کا الگ سے متصل السند ہونا ثابت ہے اس کی امام زرقانی جو ہے نا انہوں نے موتا کی شرع لکھی ہے انہوں نے اس پر تفصیل بحث بھی کی ہے البتہ چند بلاغات امام مالک کی ضعیف بھی ہیں علا کل حال ابھی جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے انہیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو میں نے چھوڑے ہیں فیکم تم میں امرینی دو کام ترکتو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں فیکم تم میں امرین دو کام لن تظلو ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکو گے ما جب تک تمسک تم تم مضبوطی سے پکڑے رکھو بھی ما ان دونوں کو کن دونوں کو ان سے مراد وہ امرین ہیں دو کام وہ کون کون سے ہیں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب وَسُنَّتَ نَبِيِّهِ اور ایک اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب اللہ اور سنت نبی سنت نبوی یہ دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تمسک تم تمسکا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا تو مضبوطی سے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم ہرگز گمرہ نہیں ہو سکو گے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کتاب قرآن کریم اور سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیف مبارکہ ان کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ نہیں پکڑ لے اپنا حلیہ وہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے اپنی گفتار کتاب و سنت کے مطابق بنائے اپنی سوچ و فکر کتاب و سنت کے مطابق اپنی نماز کتاب و سنت کے مطابق اپنا حج روزہ قیام دیگر تمام اعمال کتاب و سنت کے مطابق مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لے مطلب ہر دلیل اس کے پاس کتاب و سنت سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کتاب و سنت کو تم پکڑے رکھو گے گمرہ نہیں ہو سکو گے تو آج بھی جنہوں نے کتاب و سنت کو پکڑا ہوا ہے ہر بار وہ بات کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں قال اللہ بات کرتے کرتے کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسے لوگ آج فتنوں کے دور میں بھی کامیاب ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر آئمہ اکرام کے قوال کو لینا شروع کر دیا دیگر فقہا کی فقہی آراء کو لے کر اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیا وہ یقیناً آہستہ آہستہ دین سے دور جا رہے ہیں جی اب تھوڑا سا ہم وقت لیتے ہیں ترکت فیکم امرین اس کو تین تین بار آپ پڑھیں گے لن تظلو ما تمسکتم بھیما تین تین چار چار بار اس کو پڑھیں لن تظلو ما تمسکتم بھیما اب دوبارہ شروع سے آپ پڑھیں ترکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بھیما ترکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بھیما تین تین چار چار بار اس کو بھی دوہرائیں جی آگے کتاب اللہ و سنة نبیہی کتاب اللہ و سنة نبیہی کتاب اللہ و سنة نبیہی پھر ایک بار شروع سے پھر پڑھ لیں ترکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنة نبیہی صل اللہ علیہ وسلم اللہ و اکبر کبیرہ جی ہم آگے چلتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے رسول فرشتوں میں اور انسانوں میں دونوں سے ہو سکتے ہیں جبکہ نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں بہرحال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یونیک سا فرق ہے اصل میں ہمارے ہاں جو آہل علم فرق بیان کرتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے اور نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ نبی کی شریعت کو آگے پہنچائے تو اس پر بعض آہل علم جو ہے نا وہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ سورہ مریم میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے اللہ تعالی نے فرمایا وکان رسول النبیہ تو اسماعیل علیہ السلام کونسی نئی شریعت لے کر آئے تھے اس لیے اس کا ایسا فرق ہے جو جس پر کوئی اختلاف نہ کیا جا سکے وہ یہ ہے رسول فرشتے اور انسان دونوں میں سے ہوتے ہیں دونوں پر لفظ رسول بولا جا سکتے ہیں جبکہ نبی کا لفظ صرف انسانوں پر بولا گیا جو انبیاء ہیں کسی فرشتے پر نبی کا لفظ نہیں بولا گیا یہ ایک اضافی بات ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ آگے ہم چلتے ہیں سنت خلافہ راشدین کی پیروی خلافہ راشدین کے طریقے کی پیروی سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے جی عن العرباز ابن ساریت رضی اللہ عنہ اس کو دو دو بار دوہرائیں عن العرباز ابن ساریت رضی اللہ عنہ یقول جی عرباز بن ساریہ کون ہے ابو نجیح عرباز بن ساریہ سولمی رضی اللہ عنہ ملک شام اور حمص میں مقیم رہے حمص جو ہے نا یہ غالباً مصر کا شہر ہے بہت زیادہ نرم دل تھے ستائیس ہجری کو افاد پائی یہ اس وقت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر بانوے ہے نائنٹی ٹو یہ آیت مبارکہ عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ان کے ساتھیوں کے بارے نازل ہوئی تھی جنگ تبوک پر نا جہاد کے موقع پر یہ بھی آیت نبی علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں بھی سواریاں دی جائیں ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کیلئے جانا چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواریاں میں تمہارے لئے نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کروں پھر یہ واپس ہوئے اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں بہت زیادہ غمگین تھے کہ ہم جہاد پر شرکت کیوں نہیں کر پائے اللہ اکبر کبیرہ نیکی کا جذبہ صحابہ اکرام میں بہت زیادہ تھا عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم پس تم پر لازم ہے فعلیکم پس تم پر لازم ہے بسنت میرا طریقہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور ہدایت یافتہ راشد خلفاء کا طریقہ الراشدین کا مطلب ہدایت یافتہ اور اسی طرح المہدیین کا مطلب بھی ہدایت پر ہیں جی الراشدین راہ حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور المہدیین ہدایت یافتہ قریب قریب معانی ہے ان دونوں کے تو اس کو بھی ایک ایک بار دہرالیں فعلیکم بسنتی اس کو دو دو بار دہرائیں کسی نے لکھا ہے کہ حدیث کی سنت کے متعلق بتا دیں ابھی جو ہم روایت پڑھیں یہ ساری صحیح ہیں جہاں کوئی روایت ضعیف ہوگی اس کی انشاءاللہ ہم نشاندی کر دیں گے جی فعلیکم بسنتی اس کو دو دو بار پڑھنے کے بعد و سنت الخلفائی الراشدین المہدیین و سنت الخلفائی الراشدین المہدیین اس کو تین تین چار چار بار دہرائیں جی اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے طریقے کو لازم پکڑو جی ضعیف احادیث پڑھانا کیا ضروری ہے دیکھیں بسوقات روایت سنت کی اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہوتا ہے چلیں جب کوئی ضعیف حدیث آئے گی اس پر انشاءاللہ ہم یہ بات بھی کریں گے جی ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خلفائی راشدین سے مراد کون ہے اس سے مراد بالاتفاق خلفائی ارباہ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مصند احمد میں ایک روایت موجود ہے مصند احمد میں اکیس ہزار نو سو اٹھائیس اس پر روایت موجود ہے کہ سفینہ نے سفینہ رضی اللہ عنہم نے یہ بات فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت فی امتی ثلاثون سنہ میری امت میں خلافت تیس سال ہوگی اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی ملک آئیں گے خلیفہ نئی ملک آئیں گے تو سفینہ کے شاگرد کہتے ہیں سعید بن جمحان کہ ہم نے پھر ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کو دیکھا تو یہ مکمل تیس سال بنتی ہے یہاں پر امام مظہری نے ایک بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی خلافہ عربہ کے بعد بھی خلیفہ تو آئے ہیں لیکن خصوصی طور پر ان کو خلافہ آپ نے اس کے کہا ساتھ میں الراشدین المہدیین کا لفظ بھی بولا ہے کیونکہ یہ چار جو خلافہ ہیں یقینی طور پر راہ حق پر تھے اور راہ حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم بھی تھے بقیہ خلافہ کے بارے اس طرح کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اس لیے ان کے طریقے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے طریقے کو بھی اختیار کیا جائے یہاں ایک میں مثال دے کر آگے چلتا ہوں صحابہ اکرام میں سے بالخصوص خلافہ اربا جو ہیں ان کی رائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسی حدیث مبارکہ کے پیش نظر آپ دیکھیں ایک خامد اپنی بیوی سے زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے اس پر ہم اہل اسلام میں سے جتنے مسالک ہیں سبھی یہ بات اس بات پر متفق ہے کہ چار ماہ اس سے زیادہ اگر کسی نے آؤٹ آف کنٹری رہنا ہے یا آؤٹ آف سٹی بھی رہنا ہے تو وہ بیوی سے اجازت لے گا پھر رہ سکتا ہے بگر نہ نہیں سارے اہل اسلام اس پر متفق ہیں اب یہ حدیث تو کوئی نہیں ہے بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تھا اس پر سارے اہل اسلام الحمدللہ آج تک قائم ہے اور میرے علم میں نہیں کہ کسی نے بھی اختلاف کیا ہو جی آگے بڑھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہاں ایک بات یہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلافہ اربعہ شریعت کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتے تھے بر سبیل اختلاف قرآن و حدیث کو ہی مقدم سمجھا جائے گا یعنی اگر کسی مسئلہ میں کوئی اختلاف ہو بھی جائے ہے نہیں حساب الحمدللہ لیکن یہ صرف سمجھنے کے لئے اصولی بات کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جو اختلافی ہو تو اس میں ہم کتاب کو ہی قرآن کریم کوئی مددہ نظر رکھیں گے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامری منکم آگے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُولِ تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی سامنے رکھی جائے گی جی ہم آگے بڑھتے ہیں وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آواز کلیر نہیں آرہی کیا سب کو آواز آرہی ہے بہترین آرہی ہے ماشاءاللہ جی وہ جن کو مسئلہ ہے وہ ایک بار دوبارہ سے وہ کر کے دوبارہ جوائن کریں جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ویڈیو کیمرہ جن کا آن ہے وہ آف کر لیں عبداللہ ابن عمر کون ہے رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں بہت زیادہ زہد و تقوی اور کمال علم والے تھے بچپن میں مکہ مکرمہ میں مشرف بے اسلام ہوئے اور اس کو دونوں طرح لکھ سکتے ہیں اس طرح جیسے ابھی لکھا اور دوسرا مشرف بے اسلام جی اور مدینہ نبویہ کی طرف ہجرت کی سب سے پہلے جی جنگ خندق میں شرکت کی جنگ خندق میں شرکت کی تہتر ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور ذی طوا مقام پر دفن کیے گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ صحابی رسول ہیں ان کے بارے تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رستے سے گزر رہے تھے ایک جگہ آپ نے قضائے حاجت کی تو یہ بھی وہاں بیٹھ گئے پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کو ضرورت تھی کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے اس لئے میں بیٹھا ہوں اللہ اکبر کبیرہ یہ ابھی جتنی ہم بات پڑھ رہے ہیں نا سنت کے اتباع کی آپ نے فرمایا میرے طریقے کو لازم پکڑو اس کی شرح میں یہ بات بھی سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ آپ کو وجوبی طور پر ملے جو کام کرنا واجب ہے اس کو بھی لینا چاہیے اور جو کام مندوب ہے مستحب ہے کہ نہ کرنے والے پر گناہ نہیں وہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لینا چاہیے یہ اس بات کی ضرورت اس کی پیش آئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثال ایک میں دینا چاہتا ہوں ہمیں سے اکثر بھائی وہ اپنا جب ہیر سٹائل ہے اس کو وہ سائیڈ پف نکال لیتے ہیں اور اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ سنت سے کوئی ہمیں چیز تو نہیں ملتی تو یہ بات بہت بڑی جسارت ہے اور غلط بات ہے یہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صداعات الفرق من یافوخیہ وکمہ قالت کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ جو ہے وہ سر کے بالکل وسط سے نکالتی تھی تو سنت تو موجود ہے تو ہر طرف یہ کہنا کہ آپ نے حکم تو نہیں نہ دیا نہ کرنے والے کو گناہ تو نہیں ہے اس طرح کی بات یہ بہرحال کوئی مناسب رویہ نہیں ہے جی ایک نے سوال کیا ہے عثمان نضی اللہ عنہ کے دور میں جمعہ کی دو آذان جی اسی لیے اس مسئلہ کو بدعات آج تک کسی نے قرار نہیں دیا اور نہ کوئی دے سکتا ہے کیونکہ یہ صحابی رسول وہ ہیں جو خلیفہ راشد ہیں باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے موجودہ دور میں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں آذان کے احکام و مسائل پر ایک میرا کتابچہ ہے ابھی وہ طبع نہیں ہوا اس میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ ہم نے لکھا ہے کہ وہ آذان مسجد کے اندر شروع نہیں ہوئی تھی وہ مقام زورہ جو مدینہ میں جہاں بازار لگتا تھا اس کے قریب یہ مقام تھا وہاں پہ یہ آذان کہی جاتی تھی تو آج کل تو آذان مسجد میں کہی جا رہی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں مسجد میں دو آذانیں کہنے والے نہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ اپنا ہی طریق ہے مسجد میں دو آذانوں کا جی ہم آگے چلتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی على خمس پانچ چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے الاسلام اسلام کی على خمس پانچ چیزوں پر اس کو تین تین بار دہرائیے بنی الاسلام على خمس پانچ چیزوں پر جی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ارکان اسلام اسلام کے ارکان جی شہادت اللہ الہ الا اللہ اس کو آپ شہادت تو بھی پڑھ سکتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ شہادت گواہی دینا اللہ الہ کے کوئی معبود برحق نہیں اللہ اللہ کے سوا و انہ اور یہ کہ بے شک محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں گواہی یہ ایک رکن ہو گیا دوسرے نمبر پر ہے اگر اس کو شہادہ تو پڑھیں گے تو پھر آگے پڑھ لیں گے اصل میں یہ اقام ما ہے آخر میں گولتا بھی ہے لیکن اس کو تخفیفاً تا کو گرا دیا گیا تو اقام بول دیا گیا اور نماز قائم کرنا اور زکاة پر ادا کرنا والحج اور حج کرنا وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا تو یہ پانچ ارکان ہیں جی اسلام کے اس میں سے اگر کوئی ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا پانچ ارکان یہ ضروری ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو یہ حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کی طرح مجھے امید ہے سبھی کو یاد ہوگی انشاءاللہ بنیاء الاسلام علا خمس انشہات اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ ویقام صلاہ ویتائی زکا والحج وصوم الرمضان میرے خیال میں احادیث ہم یہیں تک رکھتے ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ پہلی حدیث مبارکہ ایک بار پھر دہرا دیں قرآن و حدیث دونوں اللہ کے عطا کردہ ہیں قرآن اور حدیث دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں عن المقدام ابن معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ قال مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اگاہ ہو جاؤ انی بشک میں اوٹیتو میں دیا گیا ہوں القرآن قرآن ومثلہو اور اس جیسی چیز معہو اس قرآن کے ساتھ مراد اس حدیث مبارکہ ہے جی ایک سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے جی ارکان اسلام ہم نے پانچ پڑے ہیں اس کے ساتھ ہی چھ ارکانیں ایمان ہیں تو یہ ٹوٹل گیارہ چیزیں بن جاتی ہیں ایک یہ اضافی بات بھی کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے جو ایک رکن کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہیں جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم جس نے نماز اور زکاة میں تفریق کی تو میں یقیناً اس کے خلاف قتال کروں گا کیونکہ زکاة مال کا حق ہے بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا جی ارکان ایمان یہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہاں اسلام لکھا ہے ایمان ادھر لکھنا تھا ایمان کے چھ ارکان ہیں اسلام کے تو پانچ ارکان ہم نے پڑھ لیے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اللہ نے بیٹا دیا یہ ہمارے لئے اچھا ہے اور اللہ نے وہ فوراں واپس لے لیا بظاہر ہمارے لئے بہتر نہیں لیکن دونوں پر ایمان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان یہ کل چھ چیزیں بنتی ہیں ہمارے والد گرامی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث پر کہ یہ ٹوٹل گیارہ چیزیں بنتی ہیں گیارہ چیزوں پر اگر کوئی انسان عمل کرے تو اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا میرا اور جبریل کا اور ابو بکر کا ایمان برابر ہو گیا ایمان کے اللہ کے بندوں تقریباً ستر کے قریب ایمان کے درجات ہیں اس پر اسپیشلی ایک کتاب کی طرف میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں امام بیحقی کی کتاب ہے شعب الایمان یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس میں ستر کے قریب انہوں نے ایمان کی شاخیں لکھی ہیں اور ہر ہر کے متعلق انہوں نے کئی احادیث بھی پیش کی ہیں اور ابھی میں کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی غالباً ہوا ہوگا اس کا مجھے علم ابھی نہیں ہے جی آج کا ہمارا یہ سبق تھا کل مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ میں سے اکثر احباب نے سبق سنایا اور بہت دلی مسررت ہوئی میں نے تو وقت نکال کر الحمدللہ آپ تمام حضرات کے جو وائس نوٹ تھے وہ کسی کا وہ دو وائس نوٹ ہیں کسی کے تین الحمدللہ میں نے کمی نہیں کی سارے سنے ہیں اور جہاں اصلاح کی ضرورت تھی وہ اصلاح بھی کی ہے ایک کا سوال یہ تھا اس میں کہ ایک روایت ہم نے سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول نے ایک روشندان رکھا تھا اپنے گھر میں تو ہوا کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی نیت کو خالص کر لو کہ آزان کی آواز آئے اس پر آپ کو جب بھی مل جائے گا یہ روایت میں کل سے اب تک تلاش کرتا رہا لیکن یہ روایت کہیں سے نہیں مل سکی بعض جو ماہر حدیث کے اساتذہ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا لیکن یہ روایت کسی کے علم میں نہیں باقی مفہومی طور پر تو ظاہر ہے وہ ہم کل بات کر چکے تھے لیکن بطور خاص یہ جو واقعہ ہے اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملا جی اسلام کے مطالق تو معلوم ہو چکا ایمان کیا ایمان چھے چیزوں ابھی جو ہم نے بتائی ان پر ایمان لانا ہے یعنی دلی طور پر دلی طور پر انسان ایگری ہو جس طرح کے رسولوں پر ایمان دلی طور پر تمام رسولوں کے ساتھ محبت اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے لیکن اسلام کے جو ارکان ہے ان میں سے زیادہ کا تعلق افعال کے ساتھ ہے کرنے کے ساتھ ہے اب نماز کو کہتا رہے کہ میں مانتا ہوں نماز پڑھنی چاہے لیکن پڑھتا نہیں یہ غلطی ہے لیکن ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ جی میرے خیال میں ہم نے یہ احادیث پڑھ لی ابھی آپ کوشش کر کے جس طرح کل ہم نے کیا تھا کلاس ہم ختم کرتے ہیں تو آپ فوری طور پر ان احادیث کو اچھے سے یاد کریں اور یاد کر کے میں آپ کا انشاءاللہ انتظار کر رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ وہ مبارک احادیث اور اس کی بہترین توضیح وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے بہت سی برکتیں عطا فرمائے تو آج جنہوں نے سورة القحف پڑھی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں آج جنہوں نے سورة القحف پڑھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ کچھ ایسے حباب ہیں جنہوں نے سورة القحف نہیں پڑھی تو یہ خصوصی طور پر احتمام کیا کریں جمعہ والے دن آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو پھر انشاءاللہ ہم پوچھیں گے جو اس پار نہیں پڑھ سکے وہ آئندہ انشاءاللہ ضرور خیال کریں جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر و آفیت کے ساتھ اور برکتیں عطا فرمائے مطالعہ کا طریقہ ہم نے ابھی بتا دیا کہ ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرتے رہنا ہے آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں اور کل کا آج مت کریں اس لیے جو آج سبق بھی لگ اسی کو ابھی ابھی یاد کر لیں ایک عبارت کو دو دو تین تین مرتبہ پڑھیں آپ کے قریب آپ کا بھائی آپ کی بہن جو موجود ہے اس کو سنائیں بار بار سنائیں ان حادیث کو چھ سے